حضرت ابو خرر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے ارس کیا ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائے اور دوسرے نے ارس کیا جی ہاں اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائے اور مجھے بات کرنے کی اجازت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرو اس نے ارز کیا میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا اس نے اس کی اہلیہ کے ساتھ زنا کر لیا تو انہوں یعنی بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا لاگو ہوتی ہے لیکن میں نے اس کے فدیعے میں سو بکریاں اور اپنی ایک لونڈی دے دی پھر میں نے اہلِ اہلین سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو کھوڑے اور سال کی جلہ وطنی کی سزا ہے اور اس کی اہلیہ پر رجم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا رہی تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی وہ تمہیں واپس مل جائیں گی رہا تمہارا بیٹا تو اس پر سو کھوڑے اور سال کی جلہ وطنی ہے اور انیس تم اس عورت کے پاس جاؤ اگر وہ اعتراف جنم کر لے تو اسے رجم کر دو اس نے اعتراف کر لیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا مشکات المصابی حدیث نمبر 3555